اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خاک میں ملتا ہوا اپنا غرورِ ذات دیکھ خوٹ حریفے دین طلوعِ محر کے لمحات دیکھ خاک میں ملتا ہوا اپنا غرورِ ذات دیکھ سوچ اپنے کرر و فرقو اور اپنی مات دیکھ سوچ اپنے کرر و فرقو داکٹر صاحب سوچ اپنے کرر و فرقو اور اپنی مات دیکھ چھار ہی ہے تیرے رخ پر دن میں کیسے رات دیکھ چھار ہی ہے تیرے رخ پر دن میں کیسے رات دیکھ لشکرِ تخریب محصورِ حسارِ امن ہے اللہ اللہ لشکرِ تخریب محصورِ حسارِ امن ہے عام ہونے کو جہاں میں افتدارِ امن ہے عام ہونے کو جہاں میں افتدار امن ہے یہ افتدائیہ اشار تھے آج دربارِ آلیہ، غوثیہ، مہریہ، گولرہ شیف میں یہ تقریبِ پروکار شانِ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامِ نامی سے محصوم ہے اور اس تقریب کے انعقاد کا مقصد اس تقریب کی غرض و غائد کچھ گزارشات امتِ مسلمہ کے سماعتوں کی نظر کرنا ہے آج سے کچھ حصہ پہلے غالباً اس سال کے بہت عوائل میں جنوری فروری میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں حضور مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک گفتگو میں کچھ جملے ادا کیے ان جملوں پر علماء نے علمی گریفت بھی کی ان جملوں کا علمی محاسبہ بھی کیا گیا لیکن خانکاہ میں بیٹھے صوفی قدوں میں بیٹھے صوفیاء یا ان کی اولادوں کا بھی یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات منظر عوام پر آئے تو وہ بھی اپنے حد تک اس کوشش میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں میں نے اتنا عرصہ خاموشی سے گزارا صرف اس لیے ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے شاید اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو توبہ یا رجوع کی توفیق ارزانی فرما دیں لیکن اب جبکہ کوئی صورت ان کے توبہ کرنے کی یا رجوع کی سامنے نہیں نظر آ رہی تو میں نے سوچا کہ اب انہیں آخری بار میں بھی یہ مزارش کروں کہ ڈاکٹر صاحب زندگی آخر زندگی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اور جس زندگی نے ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی میں آپ نے اپنے نبی کو کیا مو دکھانا ہے مخدومہ کائنات کے سامنے کس مو سے جانا ہے آپ اس عمر پر اس معاملے پر پھر بھی غور کر لیں اور آج بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ اور رجوع کا اعلان فرماتے ہیں یہ آپ کی آقبت کے لئے بہتر رہے گا کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے محبت اہل بیعت سیمینار کیا ایوان اقبال میں اور اس سیمینار میں آپ نے کفر امو طالب کو جس انداز میں بیان کیا یہ بھی اپنی مثالات تھا اتنے شدومت سے پہلے کسی عالم دین نے کفر ابو طالب پر کوئی خطاب ایسے انداز میں نہیں کیا تھا اس سیمینار کا عنوان تھا محبت اہل بیعت اور بات ہو رہی تھی اہل بیعت اتحار کے جدہ آلہ کے کفر پر یہ کیسی محبت تھی آپ ذرا یہ بھی ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کس انداز کی محبت تھی کہ آپ سعداد کے جدہ آلہ کو کافل ثابت کر رہے تھے اور اس سیمینار کا عنوان تھا محبت اہل بیعت جس وقت آپ یہ سیمینار آپ نے کیا تو اس وقت بھان تو میں گیا تھا کہ دراصل آپ کا نشانہ کوئی اور ہے آپ نشانہ جہاں لگانا چاہ رہے ہیں یہ اس کا پیش خیمہ ہے لیکن میں اس طرف اپنا ذہن لے جانا نہیں چاہ رہا تھا میں سمجھتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو میرا انداز فطر غلط ہو شاید آپ یہ جسارت نہ کریں لیکن جو ڈر مجھے تھا ہوا وہی کچھ کیوں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ نگاہیں آپ کی کہیں تھیں نشانہ کہیں تھا آپ بات کر رہے تھے کفر ابو طالب پر اور دراصل آپ مو کھولنا چاہ رہے تھے مخدومہ کائنات پر آپ کا وہ بیان اس بیان کا پیش خیمہ ثابت ہوا مجھے اس کا افسوس ہے اور یہ روایت بھی آپ سے ہی شروع ہوئی اور آئندہ تا قیام قیامت یہ سہرہ آپ کے سر پہ ہی سجے گا کہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات کو خطاکار کہنے والا خطاکار کون تھا ڈاکٹر اشرف جلالی اگر آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ مخدومہ کائنات کو جب میں غلط کہہ رہا تھا اس وقت میں خطا پر تھا اس وقت میں خطا پر تھا تو یہ جملہ آپ کی سنیت بھی بچا جاتا آپ کا ایمان بھی بچا جاتا لیکن آپ نے یہ جملہ نہیں بولا آپ نے یہ جملہ نہیں بولا آپ نے جملہ بولا کیا آپ نے جملہ بولا یہ کہ وہ جس وقت مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھیں آپ نے کیا جملہ بولا آپ سوچیں آپ اپنے اردگرد اپنے حوالوں میں آپ اپنے گروہ اپنے چتھوں میں بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کنے خوش کر رہے ہیں آپ کن کی خوشی میں لگے ہوئے ہیں آپ یہ غور کر لیں آپ دو ٹکے کے مولویوں کو یا اپنے چیلوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ کو رسول اللہ کی ایزان کی خبر نہیں کہ اس جملے سے رسول اللہ کی عذیت مابستہ ہے آپ نے کس دریدہ دہانی کا ثبوت دیا اور کس انداز میں آپ نے یہ جملہ بولا آپ کو غیرت کرنی چاہیے تھی اگر غیرت ہوتی تو غیرت کرتے آپ یہ میرا انداز نہیں ہے میں نے اپنے تمام تعلق بانوں کو بکھا ہے کہ آپ اپنے خطابات میں اچھے انداز میں گفتگو کریں کوئی گالم گلوج کا ماحول نہیں ہونا چاہیے یہ گالم گلوج کا ماحول تو آپ نے دیا ہے آپ جیسے شولہ نواغ خطیبوں نے دیا ہے وقتی طور پر ہاؤ ہو کرا لینا نعرے مروالینا یہ آپ کی چبلت ہے آپ کی فطرت ہے اگر یہ انداز آپ نہ اپناتے یہ شولہ نواغی کا انداز آپ نہ اپناتے آپ جو فکریں آپ پر کسے جا رہے ہیں یہی فکریں کسی اور انداز میں آپ پہلے پشلوں پر کس چکے ہیں یہ صدار بازگشت ہے آج جس مقام پر آپ کھڑے ہیں اس مقام پر آپ نے پہنچنا تھا کیونکہ کفر ابو طالب آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا کفر ابو طالب کا توق لانت کا توق اس عنوان کا جو لانت کا توق ہے اس نے آپ کو اس مقام پر لانا تھا اور آپ اس مقام پر آ چکے لیکن میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں آپ کے لئے چاہے آپ مجھے ہر گالی سے نوازیں جو گالی دینا چاہتے ہیں آپ دیں آپ کے چیلے آپ کے یہ تمام جو ارد گرد والے ہیں جو گالی دینا چاہے دیں میں اپنا تامت اس طرح کر کے بیٹھا ہوں کیونکہ میں اسے مخدومہ کائنات کیا ہوں آپ گالی دیں کوئی مسئلہ نہیں میں گالیاں سننے کے لئے تیجاب بیٹھا ہوں مجھے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں میری عزت ہے کیا میری عزت مخدومہ کائنات کے سامنے کسی حیثیت کی حامل نہیں ہے میرے اباؤ اعیداد کی عزت کچھ نہیں ہے جو ہماری عزتیں ہیں مخدومہ کائنات کے سسدک سے ہیں ان کے سوسیلے سے ہیں اس لیے آپ گالیاں دیں آپ کے حواری آپ کے چاہنے والے آپ کے ماندے والے جو گالیاں دینا چاہیں میرا دامن پھیلا ہوا ہے آپ دیتے جائیں میں سمٹتا جاؤں گا لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میرا دامن آپ کی گالیاں سے بھی خالی نہیں رہے گا لیکن جناب فاطمہ تظہرہ کی خیرات سے بھی خالی نہیں رہے گا آپ مجھے کتنی گالیاں دیں گے اتنی ہی وافر مقدار میں خیرات میں مخدومہ کائنات سے پاؤں گا میرا یہ عقیدہ ہے اس لیے آپ کھل کر گالیاں دیں کھل کر گالیاں دیں کھل کر گالیاں دیں میں تیار ہوں گالیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کرنے کے لیے میں وہ نہیں کہ جو گالیوں کے در سے چھپ جاؤں گا میں یہ گالیاں جس کی وجہ سے سن رہا ہوں جس کی وجہ سے سنوں گا اس کا عجر میں اسی سے پاؤں گا اور آپ نے سیدہ زہرطہ عابدہ طاہرہ رادیہ مردیہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے سے میرے جدے آلہ پھر سید مہر علی شاہ صاحب کی علانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس کتاب کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے آپ کچھ سوچ لیتے کچھ شرم کر لیتے کہ کیا اس عبارت کا مدلول یہی تھا جو آپ نے بیان کی ہے کیا اس عبارت کا مدلول یا اس عبارت کی مراد وہی تھی اس عبارت سے کوئی بے مراد ہی وہ مراد حاصل کر سکتا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ایسی بے مرادی والی مراد اخذ کرے اس عبارت سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جناب یہ کوئی بے مراد یہ مراد لے سکتا ہے کوئی نامراد یہ مراد لے گا جیسا کہ آپ نے مراد لی آپ نامراد ہوئے آپ بے مراد ہیں میرے جدے آلہ بریوزمہ ہے میرے والد گرامی کا کلپ جو آپ کے چہنے والوں نے ایک جگہ پہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی جانشین اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی آواز سید نصیر الدین نصیر گلانی یہ جناب دیکھیں یہ جا فرما رہے ہیں آپ نے میرے جدے آلہ اور میرے والد گرامی کو اپنے فاسد عقائد کے حوالے سے یوز کیا ہے کبھی اپنے تقاریر میں کسی اور انداز میں کسی جگہ ان دو حضرات کا آپ نے حوالہ دیا اللہ آپ یہ بتائیں اپنے فاسد عقائد کو ثابت کرنے کے لیے تو ان دو حضرات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جبکہ آپ مولوی احمد عزا خان صاحب مرغوم کا حوالہ دیتے جن سے آپ کی کوئی نسبت بھی بنتی ہے آپ ان کا حوالہ دے لیتے آپ نے میرے جدے آلہ اور میرے والد گرامی کا حوالہ کس حوالے سے دیا ہے آپ کو کوئی اور حوالہ نہیں نظر آیا لیکن میں یہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں یہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں آپ نے جو حوالے دیئے ہیں اس کا ابتال ہو چکا ہمارے پینل کے علماء نے اس کا ابتال کر دیا ہے لیکن پھر بھی میں اپنے والد گرامی کے جانشین کی حیثیت سے بھی موجودہ سجادہ نشین کی حیثیت سے بھی میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں از خود آپ کے بارے میں اپنا موقف پیش کروں اس لیے میں نے آج یہ اپنا موقف پیش کیا ہے اپنے تمام تعلق والوں کو بتانے کے لیے امت مسلمہ پر واضح کرنے کے لیے کہ دربارِ آلیہ غوثیہ محریہ گران شیف کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے اور ویسے میرے والدِ گرامی سے آپ کو اتنی محبت کب سے ہوئی اتنی محبت آپ کو کب سے ہوئی آپ کی اپنی نیجی محافل میں جو ان کا ذکر جس انداز میں ہوتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا رہتا ہے آپ کو جو اتنی محبت ہوئی ہے یہ بھی خاص اس کے پیچھے کوئی کاروائی ہے یہ محبت ایسے نہیں ہو سکتی یہ کاروائی آپ نے ڈالی ہے دیکھیں آپ آپ اپنی فیر سے اس چیز کو سمجھیں کہ محبتِ اہلِ پیت سہمینار تھا انوان اور آپ نے معاملہ کیا کیا کفرِ مطالبِ پولے مقصد ہے کہ انوان اور تھا لیکن کفرِ مطالبِ پولے اسی طریقے سے آپ نے میرے والدِ گرامی اور جدِ اعلیٰ کو آپ نے سامنے رکھا لیکن معاملہ بلکل اور تھا حالانکہ میرے والدِ گرامی کی ایک ربائی اگر آپ یہ دیکھتے کہ میرے والدِ گرامی کی میں ایک ربائی پیش کرتا ہوں آپ اس کی بھی تشکی کرنے آن سیدتُ النساء بَعِسْمَتْ تَنْحَا مَخْدُومَ اِ کَائِنَاتِ مَرْدُ وَزَنْحَا مَخْدُومَ اِ کَائِنَاتِ مَرْدُ وَزَنْحَا اُمَّ حَسَنَيْنُ بِنْتِ خَيْرُ الْبَشَرَسْتِ اُمَّ حَسَنَيْنُ بِنْتِ خَيْرُ الْبَشَرَسْتِ زَهْرَى رضی اللہ عنہ اس میں بَعِسْمَتْ تَنْحَا کی تشریح آپ کے ذمہ ہے آپ بَعِسْمَتْ تَنْحَا کی تشریح کر دیں مجھے خوشی ہوگی کہ اس میں میرے والدِ گرامی کسی عِسْمَتْ کی بات کر رہے ہیں آپ کو میرے والدِ گرامی کی ایک یہی چیز سامنے آئی جو وہ کلپ کی صورت نے آپ نے پیش کر دی یہ بھی آپ کا دجل تھا اور میرے ذمہ یہ تھا کہ میں اس کی وضاحت کروں اس کے علاوہ ایک میرے والدِ گرامی کی نات ہے اس کے دو تین اشار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حیجن کی خاکِ پا رخِ مح پر لگی ہوئی حیجن کی خاکِ پا رخِ مح پر برابر لگی ہوئی ان کی لغن ہے دل کو پرابر لگی ہوئی ان کی لغن ہے دل کو برابر لگی ہوئی ذہرہ حسین اور حسن کا ملاء ہوئی میرے علی کی محر ہے مجبر لگی ہوئی اور میرا کفن ہو تارِ عدب سے بنا ہوا وہ ساتھ التماس کی جھانر لگی ہوئی اور میرے والدِ گرامی کا کفن تو واقعی اس تار سے بنا تھا اس تار سے بنا تھا جو عدب کا تار تھا اور آپ ایسے کفن سے محروم رہیں گے آپ ایسے کفن سے محروم رہیں گے کیونکہ جس کو درِ زہرہ سے خیراتِ کرم اتانا ہو اس کے حصے میں ایسا کفن کبھی نہیں آتا آپ اس کفن سے محروم رہیں گے اور آخر میں تھوڑی سی اس چھیر میں تصرف کر کے میں نے ان حالات کے پیشے نظر ریایت وہ کی ہے وہ بھی آپ کے نظر کہ تکر نہ لے تُو آلِ محمد سے ہوش کر تکر نہ لے تُو آلِ محمد سے ہوش کر دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی یہ شیر آپ کے نظر کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے جدے اعلیٰ پیر سید محرِ انیشہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتاب تصفیہ محبین سنی وشیعہ اس کتاب کے نام میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اس کی ترکیب سے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چاہتے ہیں پیر صاحب تصفیہ کرانے کے درپے ہیں کن میں سنی وشیعہ میں اور آپ سوائے نفرت کے بیج بونے کے کیا کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے جو جو جسارتیں کی کسی حوالے سے بھی آپ نے کیوں چاہے وہ حضرت مطالب ہوں چاہے حضرت علی ہوں چاہے حسنین کریمین ہوں چاہے مخدومہ کائنات ہوں جو جسارتیں آپ نے کی ہیں کس کے کہنے پہ کی ہیں کیوں کی ہیں آپ کے اپنے جو درباز شیف ہے آپ کا جس سے آپ کی نسبت ہے یہ جلالی نسبت جو آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس سے شیل آئے آپ کے ساتذہ بھی آپ کے پاس آئے آپ نے اپنا کروفار دکھانے میں اس وقت بھی کوئی قصر نہ چھوڑی آپ نے جس اندار پہ اپنے پیر صاحب کو اپنے درباز شیف کے سجادہ مشین کو ڈیل کیا اور اپنے اساتذہ کو ڈیل کیا وہ انداز بھی آپ خوب جانتے ہیں اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے شیخِ طریقت وہ جس انداز میں آپ کے دربازے سے باہر نکلے اور جو کچھ انہوں نے باہر نکل کے اپنے تاثرات کا اظہار کیا وہ بھی ہم تک پہنچ چکا ہے آپ کسی نسبت کی حیاء نہیں کر رہے ہیں اگر آپ وہ کسی نسبت کی حیاء نہیں ہم کس چیز کی حیاء کریں اللہ حکم اگر آپ مخدومہ کائنات کی ذات پر نہ بولتے تو اللہ کی قسم ہے میں کبھی بھی یہ زبان استعمال نہ کرتا اللہ حکم میں ایسی زبان کا روادار ہوں ہی نہیں میں ایسی زبان کبھی بھی نہیں استعمال کر سکتا میرا انداز یہ نہیں ہے اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میرے والد گرامی اور میرے جدے اللہ کے نام سے جو آپ نے باتیں کی ہیں کم مز کم ان سے رجوع کر لیں کیونکہ ہم اولاد موجود ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو میرے والد گرامی کے حوالے سے کہیں اپنے باطل عقیدے کے اس بات میں یا وارس کا لفظ بولا ہے جدے اللہ کے حوالے سے ہم برداشت کر لیں اور آپ نے ایک چکہ پہ تو پیر میر شاہ صاحب کے وارس ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے آپ کس حوالے سے آپ ان کے وارس ہو سکتے ہیں میں آپ کے والد گرامی کا وارس ہو سکتا ہوں آپ کے کسی حوالے سے بھی والد گرامی کا میں وارس ہو سکتا ہوں میں خود موجود ہوں میرے اباؤ اجدار موجود تھے میرے افراد خانہ موجود ہیں جو بھی وارس ہیں وہ ہم ہیں آپ کہاں سے وارس نکرے بھئی آپ کو تو آپ کی سنیت خانہ ازار میں بھی آپ کوئی شاید شمار نہ کرے ہر چند کہ میں اہل سنت کا تھکے دار نہیں ہوں میرے پاس تھکے داری کا سرٹیفیکیٹ نہیں ہے اگر یہ تھکے داری کا سرٹیفیکیٹ ہوتا تو میں آپ کو اہل سنت سے خارج کر چکا ہوتا میرے پاس ہے کوئی نہیں اور نہ کبھی ہم نے اس تھکے داری کی بات کی ہے اور نہ کبھی ہم اس کے خواہ ہوئے ہیں کہ ہمیں اہل سنت کا تھکے دار سمجھا جائے نہ ہم اہل سنت کے تھکے دار ہیں نہ کسی کو تھکے دار مانتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں کوئی ہو یا کوئی ہندوستان میں ہو ہم کسی کو ٹھیک دار نہیں مانتے آج اس حوالے سے آپ تک جو گزارشات میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ میں پہنچا رہا ہوں اور آپ یہ چیز زہر میں رکھیں کہ میں نے اپنے تمام تعلق والوں کو چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ موریدین مبایئین ہوں میں انہیں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہر چند کہ اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ حضرت عالی گولڑوی کی ذاتے والا صفات کے حوالے سے جو اپنا انتصاب میرے جد عالی سے رکھ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر اشرف جلالی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائیں مکمل طور پر میں اپنے جد عالی کے حوالے سے موریدین مبایئین کے لیے یہ پیغام چھوڑتا ہوں انجمن مہریا نصیریا کہ تمام کارکن سن لیں چیئرمین سن لیں تمام ایگزیکٹیو پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ سن لیں یہ میرا پیغام ہمارے تعلق والوں تک پہنچائیں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی ان کے ساتھ آپ بلکل قطع تعلق کر لیں اور بلکل نہ ان کے کسی پروگرام میں جائیں نہ انہیں اپنے پاس کسی پروگرام میں دعوت دیں اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب پر کوئی بات کرنی ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دینی یہ چیز بھی بلکل میں اجازت نہیں دیتا علمی اختلاف ہونا اور بات ہے علمی اختلاف ہونا اور بات ہے لیکن گالیاں دینا حرزہ سرائی کرنا صدیق افتگو کرنا اس کی بھی اجازت میں نہیں دیتا کوئی بھی ہمارے چاہنے والا ہمارے اباؤ اداد کا چاہنے والا ہم سے وابستہ ہمارے اباؤ اداد سے وابستہ کوئی شخص اس چیز کو دلیل نہ بنائے کہ اظہار برات کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو گالیاں دی جائیں اس چیز کو کتن کتن دلیل نہ بنائے جائیں ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں اختلاف رکھیں گے اس وقت تک جب تک یہ توبہ یا رجوع نہیں کر لیتے اگر انہوں نے توبہ کر لی رجوع کر لیا ہمارے اختلاف بھی ختم ہم ذاتی اناد نہیں رکھتے اور نہ رکھنا چاہتے ہیں جب انہوں نے رجوع کر لیا اس وقت پھر ہم ویسے ہی شیر و شکر ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے لیکن حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے اس حد تک رہتا کہ یہ کہتے کہ یہ میرا نظریہ ہے اپنے نظریے پر ان کے پاس دلائل ہوتے اور اس کا اتنا یہ پرچارک نہ ہوتے اتنا پرچارک نہ کر دے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے یہ اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ یہ اس سے پہلے بھی مسئلہ مختلف کی رہا ہے یہ کوئی پہلی بار ڈاکٹر صاحب نے بات نہیں کی لیکن اس انداز میں کہ انوان محبت اہل بیعت ہو اور کفر امو طالب بات ہو یہ جو چیز ہے نا ہمیں اس سے اختلاف ہے آپ یہ دو چیزیں کٹھی نہ کریں اور اسی طریقے سے میرے والد کے گرامی اور میرے جتے اللہ پر آپ نے یہ جو بہتان بند ہے آپ اسے آئندہ کسی صورت بھی یہ آپ کام نہ کریں ہم اس کی آئندہ بھی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی ہم رد کرتے رہے گے اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ اور سن لیں کہ یہ سوشل میڈیا پر جو گالم گلوج کا ماحول بنا ہوا ہے یہ آپ کی ذاتی طور پر اپنی کاوش کا نتیجہ ہے آپ نے اپنے جلسوں میں ایک دوسرے پر اتنے فکریں کسی ہیں کہ یہ اس عوام کی جزک ختم ہو گئی ہے اگر آپ یہ کام نہ کرتے ہیں تو یہ کسی صورت آج سوشل میڈیا پر یہ کام نہ ہوتا میں اس کی آج بھی مضمت کرتا ہوں اس کام کی میں آج بھی مضمت کرتا ہوں ڈاکٹر اشرف جلالی کو گالی دینا بلکل غلط ہے میں آج بھی یہ واضح جملہ کہہ رہا ہوں لیکن اس واضح جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ڈاکٹر اشرف جلالی سے اختلاف نہیں ہے اختلاف اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اپنی سطح پر رہ کے پوری علمی مطانت کے ساتھ ہے اس لیے میں اپنے تمام تعلق وانوں کو مبایعین کو یہ ترقیم کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائے اور یہ سید اسرار الحسن صاحب جو ولی اہد بھی ہیں دربارِ عالیہ غوثِ یگانہ کے جو اس وقت دربارِ عالیہ غوثیہ مہریا گونر شیف تشریف فرما ہے میرے بھائی شمس الدین کے ساتھ ان کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق ہے میرا قلبی تعلق ہے اور انہیں میں نے دعوت دی تھی یہ آج جو یہاں تشریف فرما ہے گونر شیف میں یہ میری دعوت پر آئے ہیں اور انشاء اللہ تعالیہ یہ بھی اپنے ہاں ایک پروگرام رکھیں گے اسی حوالے سے شانِ مخدومہِ قائدات کے حوالے سے یہ پروگرام رکھیں گے اس پروگرام میں انشاء اللہ تعالیہ شمس الدین بھی جائے گا اور بقایہ ہمارے جو ہیں تعلق والے علماء جنہیں یہ دعوت دیں گے وہ بھی شریک ہوں گے انشاء اللہ تعالیہ آئندہ میں نے ایک پالیسی وضع کی ہے اس میں میں علماء سے کچھ رابطہ بھی کر رہا ہوں اور بقایہ ان سے مشروع بھی کر رہا ہوں انشاء اللہ تعالیہ پورے پاکستان میں ہم اس علماء سے کانفرنس کروائیں گے کانفرنسز ہوں گی اور ہر جگہ پر مخدومہِ قائنات کی شان کا دفاع ہم کریں گے اور یہ دفاع کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں یہ دفاع کرنے کا حق ہر اہلِ ایمان رکھتا ہے یہ صرف کوئی سید نہیں ہر اہلِ ایمان اس کا دفاع کرے گا انشاء اللہ تعالیہ اور انشاء اللہ تعالیہ ایک چیز آپ ہی زہر میں رکھ لیں کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ایک محاذ پر کام کا بہے ہیں ہر صوفی قدر کا صوفی فرقہ واریت کے خلاف ہے آپ نے جس انداز میں مخدومہِ قائنات کی شان میں یہ گستاخی کی ہے جس انداز میں مخدومہِ قائنات کی شان میں گستاخی کی ہے دوسرے فرق کو موقع مل گیا ہے انہوں نے جنابِ صدیق کی شان میں گستاخی کی ان کا بھی موں کس نے کھلوایا آپ کی اس بدتمیزی نے کھلوایا اگر سیدہِ کائنات مخدومہِ کائنات کی شان میں آپ یہ نہ کرتے تو شانِ صدیق کے حوالے سے ان کے موں سے بھی ایسا کوئی جملہ نہ نکلتا مجھے افسوس ہے کہ ان کے بھی موں کھلوائے آپ نے اللہ کا نام ہے اپنے اس رسول کا نام ہے جس کا آپ کلمہ فی الحال پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آپ اس چیز سے باز آ جائیں آپ رجوع کر لیں توبہ کر لیں اور حقیقت میں یہ آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے چاہنے والوں کے لئے بہتر ہے دیکھیں آپ مخدومہِ کائنات کو خطاوار کہہ رہے ہیں خطاکار کہہ رہے ہیں یہ جملہ یہ بات زیادہ مشکل ہے کہنا یا اپنے آپ کو خطاکار سمجھ لینا جیدہ مشکل ہے آپ یہ سوچے نا اگر آپ اپنے آپ کو خطاوار سمجھ لیں تو یہ آپ کے لئے بہت بہتر ہے یہ آپ کے لئے آسان کام ہے اس لئے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب میں پاکستان آوں گا مختلف جگہوں پر ہم ایسے پروگرام کروائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھتے رہیں گے اور اللہ کے قرم سے آپ کے اس جملے سے کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے جو آپ نے جملہ بولا کہ وہ جس وقت مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھیں اس جملے نے اہل سنت میں بالخصوص اور سادات میں بالخصوص ایک یکجہتی کی لہر پیدا کر دیئے آج پاکستان کے تمام سادات جو مختلف دھڑوں میں منقسم تھے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سارے ایک مرکز پر جمع ہو رہے ہیں انہیں آج اس چیز کا احساس آپ نے دلا دیا ہے کہ اگر وہ اس مرکز پر اس جگہ پر اس پلیٹ فارم پر یکجہ نہ ہوئے تو کل کی سنیت پتہ نہیں کیا رنگ کیا روب دھار لے اس لیے میں تمام سادات سے بھی ملتمش ہوں کہ آپ اپنے اندرونی اختلافات ختم کر کے اس پلیٹ فارم پر یکجہ ہو جائیں اور مجھے یقین ہے کہ جب سادات پاکستان کے سادات ہی صرف پوری دنیا کے بھی نہیں صرف پاکستان کے سادات ہی اگر اس جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اس موقع پر اظہاریں یکجہتی کر لیں تو یقین کر لیں پاکستان میں ناصبیت کبھی بھی نہیں پنف سکتی بہت اچھا ہے اس لیے ان سادات کے لیے بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو چادرِ تطہیر کا واسطہ ہے آپ اس وقت اکٹھے ہو جائیں آپ کا اکٹھا ہونا آپ کی اور ہماری اور سب کی بقاہ کے لیے اندہائی ضروری ہے اور آخر میں میں پھر بھی آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ سے ملتمش ہوں التماز کرتا ہوں کہ آپ توبہ اور رجوع کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی ملتمش ہوں التماز کرتا ہوں کہ یا اللہ ڈاکٹر صاحب کو تو توبہ کی توفیق کرزانی فرماؤں وآخر دعوانا ان الحمدللہ